اس لیے اقل بلا شبہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن وہ اس وقت اچھی ہے جب کتاب و سنت کے تابعے ہو اور امت میں جو کچھ اصلاف نے سمجھایا ہے اس سے قپے نظر کر کے اب لوگ نئی راہیں نکالیں قطعہ انقابل قبول نہیں ہیں اسی لیے امام بحقی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب الاسما وصفات میں اللہ تعالی کی صفات پر ایک جگہ بحث کی ہے خیر ہے تو ساری کتابی اس موضوع پر لیکن ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے ہم لوگوں نے عقیدے کے بارے میں بیان کی ہے علماء صالحین رحمہ اللہ وہ سب کے سب اسی بات کے قائل تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پوری جماعت ہے پورا گروہ ہے جنہوں نے ان احادیث کی وہی تشریح کیا ہے جو میں نے اپنی اس کتاب میں لکھتی آگے سنیے کہتے ہیں جنہوں نے احادیث کی معرفت احادیث کی جان پہچان رجال وغیرہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے امت کا طریقہ چھوڑ دیا جب اللہ تعالیٰ کا تحجد کے وقت میں آنا نازل ہونا یہ حدیث آئی تو ان سے پوچھا گیا پوچھنے وال نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتے ہیں آسمان تے جیسے اللہ چاہے نازل ہوتا ہے اوپر سے نیچے آتا ہے معاذ اللہ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے جسم میں حرکت ہوتی ہے جب خدا نازل ہوتا ہے اسے کہا اللہ چاہے تو یہ تحرکو وہ حرکت کرے خدا نہ چاہے تو نہ حرکت کرے یہ ہے جہاں پہنچ کے دل کو لرس جانا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بہت گمراہی پر مبنی ہیں بحقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے حرکت ثابت نہیں کی جا سکتی یہ بس اس کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ حرکت اور اس کے بعد تھیراو یہ دونوں جسم کی خصوصیات ہیں جو جسم ہے جو مخلوق ہے اس میں حرکت ہوتی ہے اس میں ٹھہرا ہوتا ہے وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ مُتَعَالٌ عَنْهُمَا حَقْتَ عَلَىٰ شَانَوُ حَرْکَتْ اور سُکُونَ دونوں سے بلندو والا ہے لَيْسَكَ مِسْتَحِی شَيْءٌ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے فَلَوْ جَرَا حَذَ الشَّيْخُ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الصَّلَقِ الصَّالِحِ اگر یہ شیخ خیلِ حدیث میں سے جو تھے جو کہتے تھے اللہ چاہے تو حرکت کرے اور اللہ چاہے تو سکون اور اختیار کر لے انہوں نے کہا کاش اگر دیکھو یہ اپنے صلفِ صالحین پر چلتے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور امت نے جو کچھ سمجھا ہے اس پر چلتے وَلَمْ يَدْخُلْ نَفْسَهُ فِي مَا لَا يَعْنِي اور اپنے آپ کو رائے دینے میں ان معاملات میں جس کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کرتے لَمْ يَكُنْ يَخْرُجَ بِهِ الْقَوْلِ اِلَا مِسْدِ حَاظَ الْخَطَاءِ الْفَاحِش تو اتنی کھلیوی غلطی اور اتنی سخت گمراہی کی بات وہ کبھی بھی نہ کہتے اِنَّمَا زَكَرْتُ حَاظَ میں نے یہ قصہ اس لیے بیان کیا ہے لَكَئِ يَتَوَقَّ الْقَلَامُ فِي مَا قَانَ مِنْ حَاظَ النَّوْ تاکہ لوگ اس قسم کی غلطیوں سے بچیں فَإِنَّهُ لَا يُسْمِرُ خَيْرًا وَلَا يُفِيدُ رُشْدًا کیونکہ اس طرح اپنی رائے سے حدیثوں کو حل کرنا اور امت کے طریقے کو چھوڑ دینا ان حرکتوں میں جو شخص بھی پڑھتے ہیں اس درخت پر کبھی بھی پھل نہیں آتا اور نہ ہی اس راہ پر چلنا ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں گمرائی سے بھی اور ایسے جملوں سے ایسے قول سے جو فساد پیدا کرے دیکھا آپ میں یہی چیز اس لیے امام بحقی امام نووی حافظ ابن حجر امام رازی ملالی قاری رحمت اللہ علیم سب کے سب اسی عقیدے پر سے کل اشائرہ اور ماتری دیا اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر مکان کے اور ہم اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں زمانے کی جسم کی جگہ کی جہد سائیڈ کی کسی چیز سے جڑنے اور کسی چیز سے الگ ہونے کی جسم جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نازل ہوا کرتے ہیں منتقل ہوتے ہیں اس کی بیٹھنے کی اٹھنے کی حرکت سکون اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے باق ہے اور سیدھا سادھا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر تعالیٰ شانور کسی سمت میں قید نہیں ہیں اور اگر تعالیٰ شانور سoveد اللہ لکھن poo